اسلام علیکم ایبیون ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل کھوکنگ اکسیما آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کی ذائکے دار فرائی فش کری اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں نے یہاں خاف کے جی رہو مچھلی لی ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی فش اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور مچھلی کو میں نے نمک اور سلکے کے ساتھ اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیا ہے اور اب میں لگاؤں گی اس پر ہلکا سا مسالہ تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہاف لیمن کا جوس ہاف ٹی سپون ہلڈی پوجر ہاف ٹی سپون سرخمش پوجر اور ہاف ٹی سپون نمک اور اب ان مسالوں کو اچھی طرح سے مچھلی کے تمام پیسیز پر دونوں طرف سے لگائیں گے تو یہ دیکھیں مچھلی مسالہ لگ کر تیار ہے اور اسے اب ہم کریں گے شیلو فرائے مچھلی کو شیلو فرائے کرنے کے لیے میں نے فرائے پین میں 3 تیبل سپون ڈال کر گرم کر لیا ہے اور اب میں اس میں مچھلی کی پیسیز کو ڈال کر فرائے کر لوں گی ایک طرف سے ہم نے اسے دو منٹ فرائے کرنا ہے اور پھر مچھلی کو پلٹ کر دوسری طرف سے تقریباً دو منٹ تک فرائے کرنا ہے اور مچھلی کو شیلو فرائے کرتے وقت آپ اپنے چولے کا فلیم میڈیم پر رکھیں تو یہ دیکھیں مشری دونوں طرف سے فرائی ہو چکی ہے تو اسے اب ہم آئل سے نکال لیتے ہیں اور اب کرتے ہیں فرش کے لئے کری تیار کری بنانے کے لئے جو مسال استعمال ہوں گے وہ بھی بتا دیتی ہوں اس کے لئے ہمیں چاہیے ٹیماتر پیسٹ ایک کپ یہ دو میڈیم سائز کی ٹیماتر تھے جس کا میں نے پیسٹ بنا دیا ہے پیاس کا پیسٹ ہے ہاف کپ اور یہ ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا اس کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دہی ہاف کپ لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون سرخ مرش پاورڈر 1.5 ٹیبل سپون نمک 1.5 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1.5 ٹی سپون خلدی پاورڈر 1.5 ٹی سپون اور ساتھی یہ میرے پاس کسوری میتھی ہے اور میتھی کے چند دانے ہیں اور تری بنانے کے لیے یہاں ہاف کپ آئل لیا ہے میں نے اور اب اس گرم آئل میں ہم ڈالیں گے میتھی دانہ اور میتھی دانے کو ہلکا سا کریں گے براؤن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میتھی دانے نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اور یہ یلو کلر سے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن ادرک کا پیس اور ساتھی اس میں ڈالیں گے پیاس کا پیس اور اسے اب ہم نے تقریباً دو سے تیر منٹ تک اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ پیاس کا کچھپن ختم ہو جائے تو تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں ہمیں پیاس اور لیسن ادرک کو بھونتے ہوئے تو اب ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر سارے مسالے ایک ایک کر کے اور سارے مسالے ڈال کر ہم نین مسالوں کو لو فلیم پر تقریباً ایک منٹ تک اچھی طرح سے بھوننا ہے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جب مسالے ڈالنا شروع کرے تو اس سے پہلے چولے کا فلیم لو پر کر دینا ہے ہم نے یہ نہ ہو کہ چولے کا فلیم تیز ہو اور سارے مسالے جل جائے تو اس مسالے کو مجھے بھونتے ہوئے تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالتی ہوں ٹوماتر پیسٹ اور پھر سے مسالے کو ہم نے بھوننا شروع کرنا ہے ہاں اب میں نے چولے کا فلیم جو ہے وہ میڈیم پر رکھا ہے اور اسی طرح میڈیم فلیم پر ہی ہم ٹرماتر پیسٹ کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھونیں گے تو یہ دیکھیں ٹرماتر پیسٹ اور مسالے اچھی طرح سے بھون کر تیار ہیں اب اس میں باری آتی ہے دہی ڈالنے کی دہی کو ہی میں نے پہلے سے پھینٹ کر رکھا تھا تو اب میں اس کے اندر دہی آٹ کر دوں گی اور دہی کو بھی ہم نے ان تمام چیزوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھوننا ہے پشکری بنانے کے لیے ہم جتنا اچھا مسالہ بھونیں گے اتنی اچھی ہماری جو کری ہے وہ تیار ہوگی اور یہ دیکھیں کتنا شاندار مسالہ بن کر تیار ہے اور اب اس میں ڈالیں گے کری بنانے کے لیے پانی تو میں یہاں تقریباً دو کپ پانی اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے ذرا تھک گریوی پسند ہے فش کری کی لیکن اگر آپ کو تھک گریوی پسند نہیں ہے تو آپ اس میں پانی کی ملگار تھوڑی بڑھا سکتے ہیں تو چلے اب اس سے میں کور کر دیتی ہوں اور کور کر کر ہائی فلیم پر میں اسے ایک اوبال آنے تک پکاؤں گی تو یہ دیکھیں کری میں اوبال آ چکا ہے تو اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے فش جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی اور اوپر سے ڈالیں گے گرمسالہ پاؤڈر اور کسوری میتھی اور اب ہم اسے لو فلیم پر کور کر کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لئے پکائیں گے تو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فش کری جو ہے وہ کیسی تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور اب ہم فش کری پر ڈالتے ہیں تھوڑا سا ہارا دھنیا اور اب میں آپ کو اسے کر کے دکھاتی ہوں تو تیار ہے بہت ہی مزے کی ذائقے دار پرائی فش کری انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے دیئے اجازت اور اپنا رکھیں بہت خیال اللہ حافظ